اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو چھولیے والے چاول بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں سمپل انڈریڈینٹ کے ساتھ ہیں اس کے لئے صرف زیرہ میں نے آئل میں کڑکڑا لیا ہے اور جب آواز آنے لگے تو میں نے اس میں ایک بڑا سائز کا پیاز کٹ کے شامل کر دیا ہے یہ آدھا کلو چاولوں کی ریسپی ہے اور اس میں تقریباً ایک پاؤ سے زیادہ میں نے چھولیا ایڈ کیا ہے اب میں تقریباً ڈیڑ عدد لمبائی میں کٹا ہوا ٹاماٹر شامل کر دوں گی جب پیاز اتنا گولڈن براؤن ہو جائے گا تو میں ٹاماٹر شامل کر دوں گی اس کے ساتھ اس میں کوئی میں نے گرم مسالہ ایڈ نہیں کیا اور اس طرح سے آپ بنائیں بہت مزے کے چھولیے والے رائس بنتے ہیں یقین کریں صرف آپ سادے ہی کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا سمپل انگریڈینٹ ہے لیکن اس طریقے سے بنتے بہت مزے کے ہیں آپ ٹرائے کیجئے کہ بہت مزے کے بنتے ہیں صرف پیاز ہے زیرا ہے اور ٹاماٹر ہے اور میرے پاس یہ ڈیڑ پیالی چاولوں کی میں نے بھی گوئی ہوئی ہے تو میں اس میں تقریباً تین پیالی پانی شامل کر دوں گی یعنی کہ ڈبل کونٹیٹی میں اور اسی پانی میں جو ہے میں چھولیے کو گلاؤں گی یہ دو پیالی ڈال دیا میں نے اور اس کے ساتھ ہی میں تیسری پیالی بھی شامل کر دوں گی یہ جناب تین پیالیاں ہو گئے ڈیڑ پیالی چاول ہے میرے پاس جو آدھا کلو کے قریب ہیں صرف تین چیزیں میں نے ابھی تک اس میں ایڈ کی ہیں سوری میں انگریڈینٹ بتانا بھول گئی میں انشاءاللہ سارے اپنے ڈسکرپشن میں سارے انگریڈینٹ منشن کر دوں گی تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ساتھ ہی اس کی کونٹیٹی بھی منشن کر دوں گی یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے تقریبا یہ ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں نے ایڈ کی ہے اور اس میں میں نے اس میں ہری مرچیں بھی ڈالی تھی دم کے قریب جب چاول آئے تھے وہ ویڈیو مجھ سے اسکیپ ہو گئی ہے تین عدد ہری مرچیں بھی بہنے ڈالی تھی اس میں اس کے ساتھ ہی میں نمک ایڈ کروں گی ابھی فیلحال میں ایک چمچ ایڈ کروں گی جب چاول میں شامل کروں گی اس ٹائم میں ایک دفعہ پھر نمک کو چیک کر لوں گی کہ نمک ٹھیک ہے یہ تقریبا ایک پاؤ سے اوپر ہی ہے میرے پاس چھو لیا یہ میں ایڈ کر دوں گی یعنی کہ ادھا کلو چاولوں میں ایک پاؤ سے تھوڑا زیادہ چھو لیا ہے یہ جو میں نے ایڈ کیا ہے اب یہ اسی پانی میں جو ہے تقریبا دس سے پندرہ منٹ لگیں گے یہ تازہ ہے بلکل ابھی مارکٹ میں آیا ہے تو یہ دس پندرہ منٹوں میں ڈھک دوں گی تو یہ بہت اچھے سے گل جائے گا جب یہ چھو لیا اچھے سے گل گیا تو اس کے بعد میں اس کو چیک کر کے دیکھوں گی دس منٹوں بعد مجھے لگا کہ یہ کافی سخت ہے تو اسے میں پانچ منٹ اور دیئے تھے اور ساتھی دیکھ لیں اب میں نے تین عدد ہری مرچے سابت ڈال دی ہوئی ہیں جو پانی میں پاک رہی ہیں یہ تقریبا دس پندرہ منٹ پہلے بھی گوئے تھے میرے نئے چاول ہیں اس لئے میں نے دس پندرہ منٹ پہلے ہی بھی گوئے ہیں یہ میں نے ساتھی جب چھو لیا گل گیا تو میں نے ساتھ ایڈ کر دیئے ہیں اس میں یہ چاول پکنے کے بعد جب پانی خوشک ہو جائے گا تو میں دم لگا دوں گی اور بیلیو میں اس طریقے سے بہت سیمپل انگریڈینٹس ہیں لیکن بہت مزے کے بنے تھے اور تھوڑے دن تھوڑی ٹائم میں پک جاتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں اسے میں نے دھئی بلوں کے ساتھ بنایا تھا دھئی بلوں کی ریسپی بھی میں نے اپنے چینل پہ ڈالی ہوئی ہے اس سے پہلے والی وہ جو ریسپی ہے دیکھ لیں آپ ساتھ میں دھئی بڑے بھی سکھا رہی تھی ساتھ ساتھ اور یہ دم پر آگئے ہیں جناب میرے چاول نمک میں نے ایک دفعہ پھر تھوڑا سا ایڈ کیا تھا جب میں نے چاول ڈالے تھے تو یہ دم پر آگئے ہیں اب میں انہیں دم لگا دوں گی ہلکی آگ پر بل لائٹ سی مدم آنچ پر میں صرف دس منٹ کا دم لگاتی ہوں کیونکہ طوے کے بغیر ہوتا ہے تو دس منٹوں میں ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہ چاول بن کے تیار ہیں جناب بہت مزے کے تھے بیلیو می اس طرح سے بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں دھئی بلوں کے ساتھ میں نے اسے سرف کیا تھا آپ نے نہیں دیکھی تو میری ریسپی ضرور دیکھ لیں اللہ حافظ